کہ ٹوٹنے سے طلاق ہونے کے تعلق سے آئیے دو ریپورٹس ہم دیکھتے ہیں عرب شریف میں طلاق کے واقعات میں اضافہ یومیہ 819 شادیاں 315 طلاقیں ہونے لگیں عرب شریف میں یومیہ 819 نکاح نامے جاری ہو رہے ہیں جبکہ طلاق کی شرح اوسطاً یومیہ 195 سے 315 کے درمیان ہے عرب ویب نیوز کے مطابق وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ گزشتہ بارہ ماہ کے دوران طلاق کے کل 5110 واقعات ریکارڈ پر آئے یہ عداد و شمار اکتوبر 2019 کے ریکارڈ کے مطابق بیان کیے گئے ہیں وزارت انصاف کے مطابق عرب شریف میں گزشتہ برس شادی اور طلاق کے جتنے واقعات ہوئے یہ مملکت میں شادی اور طلاق کے حقیقی رواج کے عقاس نہیں ہیں اگرچہ طلاق کے یہ واقعات ریکارڈ کے تحت بیان کیے گئے ہیں تاہم شہریوں کی طرف سے طلاق کے بعض پرانے کیس بھی ریکارڈ کرائے جاتے ہیں گھر بستے ہی ٹوٹنے لگے شادی کے پہلے سال 28 فیصد طلاقیں اور معمولی باتوں پر تلخ کلامی جوڑوں کے درمیان ہم آہانگی ہونے میں رکاوٹ اور گھرے لو نائتفاقی کا باعث بن رہے ہیں خاندانی روابط کی پختگی کے حوالے سے کیے گئے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ابو زہبی کے معاشرے میں لوگوں کا طرز معاشرت بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے اس کا اثر خاندانی نظام پر بھی پڑھ رہا ہے متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو زہبی میں شادی کے پہلے تین برسوں کے دوران طلاق کی شرح 50 فیصد تک پہنچ گئی جبکہ شادی کے پہلے سال 28 فیصد شادیاں طلاق پر ختم ہونے لگی ہیں ابو زہبی میں سماجی ادارے کے ڈاریکٹر کا کہنا ہے کہ موجودہ نسلوں کو طلاق سے بچانے کے لیے غیر روایتی جدید طرز کے حل نکال نہ ہوں گے عام طور پر نئے جوڑے کے درمیان اختلافات ہونے پر دلہ دلن کے رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں اور مسئلے کو سلجانے کے بجائے الجا دیتے ہیں یہ دو ریپورٹس تھیں جو آپ کو ہم نے دکھانی تھی عدم برداشت جو ہے نا یہ بہت بنیاد ہے یعنی برداشت کی کمی اور لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں اگر آپ اس ہونے والی طلاقوں کے اسباب کا جائزہ لے گے نا ریزنس آف ڈیورسس تو پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کو بہت ہی کم ایسے ریزنس ملیں گے جس پر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ یہ کہہ دیا وہ یہ کہہ دیا تو خدا نہ کہہ سا پھر کہیں اور کہیں پیج لڑ گئے اور پانی ٹائم پر نہیں دیا تو کھانا گرم نہیں دیا تو پکاتی نہیں ہے تو بولتے ہیں کہ یہ ٹائم پر آتا نہیں ہے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتی جلدی نہیں ہے تو بولتے ہیں میرے ماں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو بولتے ہیں میرے باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو وہ یوں نہیں کرتی ایسی چیزیں جنہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے تربیت کرنی چاہیے وہ کہتا ہے نا کہ ویٹن سی سٹے تھوڑا رکیے جلدوازی نہ کیجئے یہ گھر یہ گھر تو ٹوٹ گیاتے ہیں بچوں کے بھی میں واقعہ بچوں کے تعلق سے بھی میں نے دو سیگمنٹ بچوں کے تعلق سے کیا آپ کے ساتھ آج بچہ کے ساتھ اجڑ جاتا ہے یعنی یہ بات اتنی زیادہ واضح بیان کر رہا ہوں کہ دونوں میں تعلق ہو جاتی ہے دونوں کو بچہ بھی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ ماں کے ساتھ رہے گا تھوڑا باپ کے ساتھ رہے گا ادھر رہے گا ادھر رہے گا تھوڑے عرصے میں دونوں مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں وہ اپنی دوسری بیوی کر لیتا ہوا اسے شور کے ساتھ اپنا نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے بچہ جتنا اس میں مجھے اسے لگتا ہے کہ تلاق کے بعد سب سے زیادہ جو پرسن ڈسٹب ہے اور جس کی زندگی پر بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے وہ اولاد ہے جب اولاد ہو گئے ایک تو ویسے ہی آپ کو برداشت کرنا اب جب اولاد ہو گئی ہے تو زیادہ برداشت کرنا جو ہونا تو وہ ہو گیا جو ہونا تو وہ ہو گیا ویسے آپ نے اولاد کے لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں کمپرومائس کی ہوئی ہیں تو اولاد کے لیے عورت کو چاہیے کہ مطلب کہ اپنے شور کو برداشت کر لے اور شور کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اپنے بیوی کو برداشت کر لے ہو گئی بات اب کیا کر سکتے ہیں یوں کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں اور زندگی بس اب ٹھیک ہے گزر جائے گا اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلنے والا ہے دنوں کو بدلنے والا ہے حالات کو بدلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے محبت آج ہے ایسا نہیں ہے ایسے آپ کو کئی واقعات میرا تو پرگرام یہ نہیں ہے پروپرلی ونہاگر میں آناؤنس کر کے پرگرام کروں اور ہم اجازت دے دے ہر ایک کو اس طرح طرح کی ہمیں دینے کی کول تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بتائیں گے کہ ہم دونوں میابیوی میں لڑائی تھی آج ہم میں محبت ہم دونوں میابیوی اللہ ہوا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے اور آج الحمدللہ ہمارا گھر اچھا چل رہا ہے یعنی ایسے بھی ہزاروں گھر مل جائیں گے آپ کو ہزاروں میابیوی مل جائیں گے جن میں شروع میں ناعتفاق کی ہوگی لڑائی ہوگی جگڑا ہوگا کچھ انڈرسٹیننگ کی کمی ہوگی کچھ فیملی ڈیسپیوٹ چل رہا ہوگا لیکن انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا اپنے رشتے کو ٹوٹنے بھی والا ہوگا تو کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی حمدرد آ گیا ہوگا اور انہوں نے ان کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد انڈرسٹیننگ بھی ڈیولپ ہو گئی ہوگی اور مزاد بھی بن گیا ہوگا ایک دوسرے کو قبول کرنے والی طبیعت بھی آ گئی ہوگی اور اب یا تو خوشیوں کے ساتھ یا پھر کبھی خوشی اور کبھی دکھ سکھ کے ساتھ اپنا گھر چلا آ رہے ہوں گے ایسے آپ کو ہزاروں گھر خاندار ملیں گے ایک کا طلاق ہو گئی ہوگی ایسے حالات ہو گئی کہ اس نے ایک طلاق دے دی ہوگی اور اب زندگی گزر گئی ہوگی اس سے دوسری کا نامی نہیں لیا ہوگا وہ بھی نہیں دینی چاہیے میں اس نے سمجھانے کے لئے لئے اس کا رہا ہوں تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں اور برداشت پیدا کریں ذہنیہ مانگی اگر نہیں بھی بن پاتی تو اگر ہو سکے تو چلائیں گھر ونہا دیفینیٹلی یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ وے ہے میں پہلے پہلے بھی کہے چکا ہوں ڈائی وارس طلاق یہ ایگزٹ وے نہیں ہے اس کو ایمرجنسی ایگزٹ وے کا نام دیں کہ یہ حادثاتی طور پر نکلنے کا راستہ ہے کہ اب اگر گھر میں رہیں گے دیسے مجھ سے گھر میں آگ لگ گئی ہے اب آپ کوشش کریں آگ بجھائیں آگ بجھائیں آگ بجھائیں سبر کے ساتھ برداش کے ساتھ نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ یہ آگ بجھانے کی کوشش کریں کہ حکمت کا پانی کہ نرمی کا پانی کہیں مطلب کہ جہاں سختی کی جاتے سختی کا تھوڑا سا نظام تو تھوڑا یہ نظام تو یوں اس کا پانی ڈالیں آگ بجھائیں اب آپ کو لگتا ہے کہ ہر طریقے سے آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی اب ہی یہ ہے کہ اب جلنا ہم کو ہے تو اب یہ ہے ایمرجنسی ایگزٹ کہ پہلے کوشش کریں کہ آگ بجھ جائے اور ہمارا گھر بجھ جائے پھر ایمرجنسی ایگزٹ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ایک راستہ ہے کہ اس راستہ سے پھر وہ بھی خیر کے ساتھ نکلیں طریقے کار کے ساتھ پھر نکلیں ڈائیورس کر کے اگر نکلنا بھی ہے اس میں بھی لڑ کر جگڑ کر دشمنیاں کر کے اور نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی کر کے گزر نینا نکلیں کہ اس کے پھر پھلانگنا ہی مشکل ہو جائے کہ بھائی اس کے بعد بھی تو پھر اتفاق اور محبت سے جیا جا سکتا ہے نا دو خاندانوں میں اس کے بعد بھی تو بھائی ٹھیک ہے نہیں بنی اب دو مرد اور عورت میں نہیں بنی اس کے وجہ سے برسوں تک خاندان نہیں لڑ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ تھوڑی سے میں نے ملی جلی سے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں تو مہربانی کر کے میری تمام تر جو میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کچھ نہ کچھ کچھ نہ کوئی ڈسپیوٹ چلی رہا ہوتا ہے یہ کچھ 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 چل رہا ہوتا ہے نا یہیں ٹوٹ رہا ہوتا ہے آپ نے رسی دیکھیئے موٹی سی رسی ہوتی ہے کوئی رسی ہے جو بل لگے ہو ہوتے ہیں جس میں رسی ہوتی ہیں اگر وہ ہو تو تھوڑی دکھائیں نا بل لگی رسی کوئی بھی ایسے رسی ہوتی ہے اپنے تو جیسے آپ نے دیکھا اگر رسی ہوتی ہے اس میں بل لگے ہو ہوتے ہیں نا بل لگی ہو ہوتی ہے بل ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اور میں اس کے کوئی آسان ورڈ آسان ورڈ میں نہیں آ رہا ہے تو رسیوں میں بل ہوتے ہیں یوں سمجھئے کہ آپ کا یہ جو جھگڑا یہ ناعتفاق کی دوسرے کے ساتھ علجنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ایک ایک بل کو کھول رہا ہے کہ ایک ایک بل ٹوٹ رہا ہے اور آخر میں یہ جو رشتہ ہے نا یہ بس تھوڑا سا مطلب سمجھے اٹکا ہوا یہ ہوتا ہے پھر ایک بظاہر ہونے والے ایک چھوٹی سی بات رسی توڑ دیتی ہے وہ جس بات سے رسی کمپلیلی ٹوٹی رہا وہ بات بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر اس سے پہلے یہ کافی چیزیں ہیں یہ رسی جل جل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بل کھیچ 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 بل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں نفرت کی چاکو سے اور یہ تمیزی بد اخلاقی اور مطلب غیر معاشرتی یہ جیسے یہ رسی ہے یہ بل ہیں یہ جو یہ بنا ہوئے نا یہ بل ہیں یہ کھل رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یہ ایک ایک بل بھی جو ہے نا یہ بھی کئی کئی دھاگوں پر مبنی ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے حالاتی نہ آنے دیں اس کو چیک تو کریں ریالائز تو کریں کہ اب برطانی ہمارے رشتے کی رسی کے کتنے بل ٹوٹ چکے ہیں یہ اولاد و ماں تھوڑی ہیں بیٹا اور ماں کے جس کا رشتہ ٹوٹی نہیں سکتا یہ بھائی بین توڑی اس کا رشتہ ٹوٹی نہیں سکتا یہ تو بھیاں بیوی ہیں یہ تو رشتہ جورا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے وہ ٹوٹتے بھی ہیں آپ ایسے حالاتی نہ پیدا ہونے دیں جس کی وجہ سے یہ بل کھلتے چلے جائیں اور آخرے کا رشتہ ٹوٹ جائے تو آج دوبارہ بل کو لپٹنا شروع کرتے ہیں ایہاں جیہاں یہ برسوں میں جو بل کھلے نا میں لمحوں میں یہ بل صحیح ہو سکتے ہیں رشتہ مصبوت ہو جائے گئے یہ بھی دیکھیں اب یہ کیا یہ بل کھل 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 یہ آخری رہ گیا اب یہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گی یار اتنی سی بات پر طلاق ہو گئی بات اتنی سی نہیں تھی آج بات اتنی سی تھی لیکن پیچھے بڑی بڑی باتیں ہو گئی تھی یہ ہر چھوٹی بات پر تھوڑا تھوڑا کھلتا گیا اور آج یہ رشتہ ٹوٹ گئی بات میرا خیال ہے کہ بہت سوڑوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی چھوٹی چھوٹی بات ہو پانی نہیں دیتی ہو یہ ایک بل کھلا کھتھ اٹھ کے پی نہیں سکتے یہ دوسرا بل کھلا بتبیز ہو یا تمہاری زبان تیز ہے تسرا بل کھلا آپ کونسے دودھ میں دھلے ہوئے ہو یہ چوتھا بل کھلا گیا یہ کر 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 کے بل پھر وہ مو چڑھا کر سو گئے تو یہ ایک ہی رات میں کوئی دو چار بل کھلا گیا پھر اٹھے تو ایک دوسرے بات ہی نہیں کہ یہ ایک اور بل کھلا گیا پھر چند دن چلو گزر گیا چھوڑا یار میٹی پاؤ پھر تھوڑا دو ہو گیا کھانا ٹائم پر نہیں دیتی ہو آپ کونسا ٹائم پر آتے ہو کھل تو کھانا ٹائم پر پکایا تھا اب آئی نہیں ڈھنڈا ہو گیا ہر وقت کھانا تیار کر کے دینا ہوں نکرا نہیں سمجھا ہوا ہے مجھے کیا میں ہی تمہارا ملازم ہوں کہ جو رودانہ کام پر جا رہا ہوں اب یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے اب مجھے بتاؤ کہ رسی کھینچ ہی نہیں رہی ہے رسی کو کاٹ نہیں رہی رسی کو جلایا جا رہا ہے جب رسی جلے گی تو تو بھی اس کو ٹٹنے میں دیری کتنی لگے گی شک وہم نانٹنا جھارنا بیزت کرنا لفٹ نہ کرانا شہور جو توقع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہ اسے بات کرے اسے مسکرائے وقت اور حالات کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی خواہشات کے مطابق چلے جبکہ وہ نافرمانی نہ اپنے رب کی کچھ بھی نہیں کر رہی اور وہ بھی اس کی کوئی عزت نہیں کر رہا اس کی بیزت نہیں کر رہا ہے تو ایسے تو بہت مشکل ہو جائے تھا تو وہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے ڈائی وارس یہ یاد رکھیے گا اور اسے ایمرجنسی ہی ہے بس اس میں وہ یاد رکھیے گا تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو ارز کر دی ہیں پہلے بھی طلاق کے موضوع پر کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ملا ہے لیکن چونکہ یہ بہت پرسنٹیج بڑھ رہی ہے دنیا میں پرسنٹیج بڑھ رہی ہے یہاں بھی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے تو برداشت پیدا کریں قوت برداشت پیدا کرنے کے لئے گسے پر قابو پائیں مطالعہ کریں گسے کی تباہ کاریوں کو پڑھیں اور پتب جو طلاق ہونے کے بعد جو تباہیاں آتی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کچھ کچھ